اصحاب کا یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ رسول اللہ و علیہ وآلہ حالکہ و اصحاب کا یا حبیب اللہ تُس ہی آئے تے آگئی یا بہار آو یا رسول اللہ مل کیا کو تُس ہی آئے تے آگئی یا بہار آو بے شک تُس ہی شیر نہ پڑھو جنہو یا رسول اللہ جدی زبان تے آسکتا تو کڑا کرے جدی زبان کے لفظے یا رسول اللہ آسکتا مدرہ زیارت بھی کرنا ماشاء اللہ واہ 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 ماشاء اللہ ہونے یا رسول اللہ بے شک شیر نہ پڑھو یا رسول اللہ تو تے سینے دا ٹیل مار دیو تے جس نبی دے غلام آکا تو آڑے دے بھی راضی ہوگے تو آنویں مدینے بلالوے مل کیا کو تُس ہی آئے تے آگئی یا بہار آیا تُس ہی آئے تے آگئی یا بہار آیا رسول اللہ دلاندہ چین پایا دن قرارا آگئی یا بہار آیا آگئی یا بہار آیا تے آگئی یا بہار آیا مزملتے مدسر ہو کہہ دو سبحان اللہ بابا جے بلند کہہ دو سبحان اللہ آگئی یا بہار آیا نتے آگئی یا بہار آیا مزملتے مدسر ہو مکڑا نام لیلے کے پکار آیا مل کیا کو مکڑا نام لیلے کے پکار آیا ملے لے کے پکار آیا آگئی یا بہار آیا آگئی یا بہار آیا ملے لے کے پکار 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 آیا اللہ وبرکاتہو آج دیئے محفلِ پاک میاں انور صاحب اس محفلِ پاک نو دو نشبتان دیتی ہیں اکتے ملادِ مصطفیٰ سب قیدو صل اللہ تبرق بن کے نہ بیٹھو نبی پاک دے غلام بن کے بیٹھو اکتے نسبت پہلی یہ وے کہ ملادِ مصطفیٰ کہدو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری نسبت یہ وے کہ میاں صاحب دے والدِ گرامی بزرگ وارم سفرِ حرام این شریفین تے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ میاں صاحب دے والدِ گرامی واسطے سفرِ حرام این شریفین نو بائیسِ برکت بنائے بائیسِ رحمت بنائے اور قبولیت دا بائیس انہ واسطے بنائے اپنی بارگاہ دے اندر خالقِ قدوس اور اللہ تعالیٰ انہ دے صدقے سانو بھی سرکار اپنی بارگاہ دے اندر بار بار بلات سٹے جتے عظیم عالمِ دین دے عظیم بیٹے عظیم کاری صاحب دے عظیم بیٹے میری مراد فاضلِ نوجوان خطیبِ خوش الحان مجاہدِ ملت حضرتِ علامہ قبلہ کاری طاہر ممود قادری رزوی صاحب دامت برقات ملالیہ اور خطیبِ خوش الحان کہہ دو سبحان اللہ خطیبِ خوش الحان خطیبِ زیشان فاضلِ نوجوان حضرتِ علامہ صحبزادہ علی رضا اویسی صاحب دامت برقات ملالیہ اور نقیبِ محقل نقیبِ بے بدل تو پڑے لکھے نقیب ڈاکٹر صاحب نے کہ قادری رزوی ڈاکٹر صاحب دے اللہ تعالی علم و عمر جو برکت عطا فرمائے میرے سونڈ والے ہیں دیکھئے خدا رش ماشاءاللہ بہترین سونڈ چلا رہے لیکن ذرا برکت ہو جائے گی تو انہوں پتا ہے تو اسی بھی ساڈینل جاگ جاگ تکے اسی بھی پڑ پڑ تکے جاگ جاگ تکے ماشاءاللہ دعا کو ہاں تو آڑے لیں اور پیرے طریقت عظیم سناخان مصطفی اہمین راز نانا ہو جاتا سب زیادہ حسین آواز جناب سب زیادہ بائی مقصود احمد صاحب صاحب دامت برکات ملالیہ سٹیج علماء کرام اور گجرات ہسین ناد خان سناخ مصطفی مصطفی برادرم قادری اتھاری صاحب مجود نے اللہ تعالی سلامت رکھے لبیلہ تمہید اللہ تعالی اس محفل پاک نو میرے اور توات واسطے ذریعہ نجات بنا حضرات مہینہ کسی تار عبدہ محتاج نہیں اے مہینہ او مہینہ جس مہینے دے اندر محبوب خدا آیا محبوب محبوب خدا محبوب اللہ دا نبی آیا اللہ دا رسول آیا مل کے عقو سبحان اللہ شمس تو ہاں پدر تو جا صدر الول نور الہدا رب قاب دی قطع خدا دی خدائی دا پادشاہ ہے اس مہینے دے اندر کبلہ خدا دی خدائی دا بادشاہ آئے خالی خالی کے قدوس نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ أَلَّلْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا کہہ دو سبحان اللہ فرمایا تحقیق البتہ میں مومنت عیسان کیتا ہے یا اللہ کنہ تے عیسان کیتا ہے فرمایا میں مومنت عیسان کیتا ہے یا اللہ تیرے عیسانات پڑے اگر انسانی وجود لے کے پیران دے ناخنا تو لے کے بالا دی چھوٹی تک اے مالکہ تیرے عیسان آتی عیسان آتی تیریا نعمت آئی نعمت تو تو انہیں عیسان آت کی تیرے نعمت تندرستی بڑی 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 تندرستی بولو تیرسائی وہ پلوان ہیں وہ پلوان بے جاتا توجہ کرو اللہ دے رسول دا ذکر سنو مدینہ دے تاج دار آقا علی صلاة تو وہ سلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو انسان دا وجود بائیس پر کتے عیسان آت جے عیسان نہیں ماند دے کسے بیمار میں کچھ تندرستی کی بڑی نہیں اللہ دی قسم کرانچ بیمار ہاسپیٹل وچ بیمار وہ دیکھ لو کچھ تندرستی کی بڑی نہیں شکر کار اللہ نے تینو میں تندرستی دیتی وجود دیتی عزت دیتی آل اولاد مال سب کچھ اطا کی تا خدا عیسان ہے کے نہیں ہے اب بولو تو صحیح کوئی کسے ہوتے عیسان کر تا مار جا بھی تکنیا پوچھتا ہی جت لاندے رہن دے رہن ہوتی رہن ساڑھے بڑھگے نے اپنا عزان کی تا سی میں تیرے تا عزان کی تا سی اللہ تعالیٰ اتنی آنیم تر نواز ہے عزان نہیں جت لیکن واری آئی جشویل محبوب خدا دی آؤ مسلمان جشویل امام الانبیاء دی واری آئی خطیب الانبیاء دی واری آئی رب دے پیارے محبوب علی سلام دی واری آئی رب العالمین فرمایا لقد من اللہ علی الم من جنوب قرآن الپیار سن کیا کو سبحان اللہ مل کیا کو سبحان اللہ آؤ مسلمان رب العالمین فرمایا لقد من اللہ علی الم من ین اے قائنات والی میم موم نا تی سان گی تی یا لک دائی سان گی تی کس بان دائی سان گی تی فرمایا ایز بات آؤ ایز بات آؤ فی ایم رسول آؤ ایک این ہات والی میں تو آنو اپنا رسول تا کر دی تی میں تو آنو اپنا محبوب تا کر دی تی یا اللہ پہلے وی نبی نے پہلے وی رسول نے رب و لال امین فرمایا لوگو شن لو فقط رسول بن گے آئے پہلے 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 نبی 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 فرمایا یا منا دا لار رسول بن نبی بن نبی بن نبی یا اللہ جس وی لے تیرا نبی آئے جس وی لے تیرا نبی آئے تیرا رسول کائنات بچ آئے تیرا احمد بن کے آئے یا اللہ کی کریے فرمایا کل پہ بد لی لائی و می رحمت ای فابی ذال کبال یق را مل گیا سبحان اللہ آؤ مسلمان گلیاں سجان والے بزار سجان والے مکان سجان والے دکان سجان والے آمد مصطفی مرحبا مرحبا دیا صدا مہ بنا دے کرن والے یا اللہ ایک ہی وجہ خدا دی قسم حسین میں نہیں کر دے رب بول آمین نے برمایا پہنی گال لے رب نے برمایا میں اپنا رسول دیتا اپنا محبوب دیتا ایمان والے انو ای جنہ نو دیتا یا رسول اللہ دا نبی کدے والا مومن والے کنہ والا سارے جڑا جڑا مومن گاجی کے بولو اللہ دا رسول کدے والا گاجی کے جڑا مومن گاجی کے آنکھے اللہ دا نبی کدے والا آیا مومن والا آیا تو خوشی یو ہی منا دا کدی خسرے ہم ہی منا ہی یا اللہ تیرا نبی جنہ والا آیا فرمایا ایمان والے آیا یا اللہ خوشی کون منا آیا فرمایا جنہ والا آیا ایمان والے بنان خوشی کون منا رہے بولو تو صحیح میاں صاحب کون خوشی منا رہے ایمان والے منا رہے جنہ اللہ پتر تو خیران ہونے وڈنیا حلوے ہونے وڈنیا لڈو ہونے وڈنیا چودری صاحب دیکھا ہونے گھڑکان ہونے جنہ والا ہی ہنہ ہنہ کی کر ہنہ تک گلے شکوے نہ کریا آو مسلمان نوذرہ توجہ کروے گلیاں سجان والے محلے سجان والے دکان سجان والے یا اللہ سا ڈلے حکم کیے فرمایا قل پہ بدل اللہ واب رام دائیں واب دال کپل یا پر را ہو رب رب العالم نے برمایا جس میرا نبی آئے میرا ایمام علم 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 موسکی ناندہ حامی ناصر بن کیا آئے آمین دہ دور یتی میں آئے فرمایا پال یا پرا ہو پھر خوشیاں منایا کرو پھوڑیاں نا پایا کرو پھر خوشیاں منایا کرو آمد مصطفی آسیاں ویل آمدِ آمدِ مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد جیڑا کوئی کسی تے عیسان کرے حلالی ہوئے تے عیسان ماند رہنگ دائے جیڑا کوئی کسی تے ڈاکٹر صاحب عیسان کرے حلالی ہوئے آمدہ انہیں مصیبت ویلے میرے تے عیسان کی تے عیسان کی اپنڈوالی ہو اللہ تو آنو تو آڑے تے کرم کرے توجہ کرو میں نو تے تے نو اللہ پہلے کسی اور نبی دی امت میں جے پیدا کر دن دا تے ہسی کو جی کانسان دے شکر کر اللہ تعالی دا اللہ نے تے نو تے میں نو اپنے محبودی غلامی میں جے پیدا گاجی کیا کو سبحان اللہ تے سلسل عیس قرآن دی آیت دی شرہ سلطان العرفی کیا دو سبحان اللہ سلطان العرفی حق باہو بے شق باہو ایک نظر کرم دی حق باہو آپ برمان دنے میں بسم اللہ سلطان العرفی حق باہو بسم اللہ حق باہو حق باہو حدوں کے عادے درود نبی تے کہے کی دائیں گے پسارا ہوں حدوں کے عادے درود نبی تے کہے کی دائیں گے پسارا ہوں پسارا ہوں اے نال شبات اے سری ور عالم کہے چھٹ سی عالم اے سارا ہوں کہ میں قربان جنا تو میرا قامل پا ہوں اور جنوں مل آئی نبی اے سہارا ہوں سبحان اللہ میں قربان توجہ کرو توجہ کرو میں قربان تناتوں کا ہوں توجہ کرو تُسے بھی آنکھ ہو نا ایمان اے رکھو میں اقیدہ اپنے بابے والا رکھ اقیدہ اپنے بابے سلطان الباہو سلطان سلطان عاربین والا رکھ آپ پرمادے میں میں قربان تناتوں کا ہوں اور جنوں مل آئی نبی سہارا ہوں 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 تو ذرا توجہ کرو کربان میرا نبی ایسا لجپال ہے جڑا لجپال ہے لجپال ہے میرا نبی نور بڑھ کے آیا کی بڑھ کے آیا بولو تو سائی نور بڑھ کے آیا بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے بڑے بڑے نبی ہوئے بڑے بڑے رسول ہوئے بڑے بڑے پیغمبر ہوئے خدا دی قسمیں رب تعالیٰ نے آمنا دے لال جیا سونا محمد کائنات میں چجڑا پیدا کیتا ہے نہ ایدی مشل کوئی نبیاں چھو نبی آیا نہ رسولہ چھو رسول آیا کہہ دو سبحان اللہ ایسے لیتے پرے لیدہ تاجدار بولے آو خشتہ عشق رسول بولے آو آپ پر ماننے سب سے اوہ 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 سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اولا ہمارا نبی اولیاء کو اور رسول سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی میرا نبی کا اینات سب لانو عفضلو عالی بڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ اے پائی میاں نور صاحب دے والوں دے گرامی عمرہ شریف سے جا رہے ہیں پائی نور صاحب آپ جا رہے ہیں وہ آجیب ہے کتنے پائی نور صاحب مبارک بہت سے آتے ہیں ساڑھے لیوی دعا ساڑھا کیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث تاکیتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو شرکار سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں مدینہ دے تاجدار جڑا نبی تے درود پڑھ دے نا ایک قویلہ یعنی دے کہ درود والا آقا آپ پہ بلا لیں دے اچھا ایک میں سبحی صاحب کل گیا صاحبِ حال و بزرگ سن اللہ انہوں نے لمبی تکی دے تو فرمان لگے مولانا اسی ہر روز درود پاک پڑھنے آئے توجہ کرے ہوگے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جڑا بھی آدمی درود پاک پڑھ دے نا فرشت مصطفیٰ تک پھنچا دے نا انہوں نے حدیث سے پاک سنگا دے پھر گلے ہوئے ادھا مطلب ہے اسی درود پڑھنے آتے ساڑھی حادری ذرکار تھی بارگا چھو لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی فرشتے جان کی آن دینے حضور تو آڈا غلام تو آڈا نوکر تو آڈا ساگ تو آڈا کمی یکوب رضوی تو آڈے تھے درود پہ اپڑھ دا ساگ توفہ قبول کر سرکار میرا تیرا توفہ قبول کر ادھا مطلب ہے میرے تیرے جیسے انا غار دا ناما سردار سرکار دی کچھ ایرچ بول دے بول دے نا محبت نہ پڑھیا کر ہر روز تیری حاضری میری حاضری سرکار دی بارگا چھ لگے آکھ ہوئی نشاءاللہ پڑھاں گے تے ایک دن ایسا کرم ہو نا جو میں میاں صاحب دھتے ہوگا سرکار نے کہنا ہے ایسا شک نو ہون میرے قول ہی بلا ہو آن کیا دوست بحال یہ کیڑے لوگ نے جڑے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دیں اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولا اے سواست میں شروع کیتا ہے کہ تو آڑی زبان ہوتے ہیں آسانی نہ چھڑ جائے گا تاکہ تو آڑی بھی حاضری لگ جائے تو میری بھی سرکار دی بارگا چھا حاضری لگ جائے اللہمہ صلی علیہ سیدنا سیدنا و مولا محمد محمد آدھ لو کان دین ہیں سرکار تے درود پڑھندہ کی فید ہے آدھ رہ توجہ کر ملاد والا آقا ہو جیڑا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان بریلی دا تاجدار بولے بریلی دا تاجدار آندہ میرا نبی ہو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام مولا کائنات شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم تے امام الانبیاء صل اللہ گاجے کے آواز آئے صل اللہ اوے درود پاک کے سرکار دیں بارگاچ پہنچے گا صل اللہ آپ مدینے پاک دے جنگل چکھت جارے نہیں تے کوئی آشق سرکار دے تے 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 سونی جی آواز نا درود و سلام پے اپڑتے تے 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 دے پیارے نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا فرما اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تو اسلام تے مولا اے کائنات جارے نے فرمایا علی سننا پہ آئے مدینہ دیاں لادیا ہاؤ میم دیاں کنڈنا والیا کوئی تو آڈا غلام اس مدینہ پاک دے جنگل ویٹ بینک پہ پڑ دے السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام سلام علیکہ یا نبی اللہ ہاؤ میم دیاں کنڈنا والیا اللہ دے پیارے نبی اس جنگل بھئی آبان دے اندر مدینہ پاک دے جنگل دے اندر کوئی تو آڈا غلام بڑی پیاری آواز دے نال تو آڈے ہوتے درود و سلام پہ پڑ دے کوئی تو آڈا دمیاں دیوانا مستانا کوئی آشک رسول تو آڈے تے مدینہ دیاں لادیا درود و سلام پہ پڑ دے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے پرمایا علی علی کونے لوگوں میرے نبی رحمت نے پرمایا کائناہ تو آلے ہو سن لو آنا مدینہ تلعیل میں وآلیوں بابوں وآلیوں محمدی لمدہ شہر علیہ السلام درواز آئے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے پرمایا علی مدینہ دیاں لہاڑے آمیر ماں پہ تیرے جوڑیاں تو قربان ہو جن حکم ہوئے پرمایا علیوے کون تیرے نبی تے درود پیڑ دے کون تیرے نبی تے سلام پہ پڑ دے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تو وہ سلام نے پرمایا علیوے مولا کائنات نے شہر خدا نے از دلہ لگال ابنے سجے وے کھیا کپے وے کھیا اگے وے کھیا پچھے وے کھیا ارد کر دینے ماں کانو وما یکون دا علم جاننو آلے آو اللہ دے پیارے نبی میں نو نہیں پتا کون پہ پڑ دائے آواز یوندی ہے ہے کوئی آشک رسول بڑے سریلے انداز دے نال دل مولینو والی آواز دے نال خشو ہو خضو دے نال تو آٹے تے درود و سلام پڑ دائے اللہ دے پیارے نبی میں نو نہیں بتا کون پہ پڑ دائے مدینہ دے تاجدار آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پرمایا لی منو میں کوئی نہیں پتا لوگو درت و جوکر و مولا کائنات نے ارد کی تھی اللہ دے پیارے نبی رب جان گئے یہاں او دا محبوب جان گئے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ مولا علیہ دا عقیدہ یہ نہیں سی کہ نبی پاک نو ماز اللہ دیوار دے پچھے دائے لگا کٹن اپلی تا کی دانے سی او نا دا کی دا کیسی اردگردے نے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام مدینہ دے اتاجدار رب جان دے یعو دا محبوب جان دے میں نو نہیں پتا اللہ جان گا یعو دا محبوب جان گا آؤ مسلمانو اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا فرمایا علیہ او جڑا پاڑے او دے اتے جڑا پتھر نظر تنو وڈا جیاں نظر آ رہی ہے او چوٹی جڑی تنو نظر آ رہی ہے اللہ دے پیارے نبی آ نظر آ رہی ہے مدینہ دے تاجدار یعو کالی صلاح تو اسلام نے فرمایا او اے علیہ او پتھر تیرے نبی دے درود پہ آ پڑ گائی لوگوں درہ توجہ کرو آج لوگ کے یاں دینے نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دائی پھر بتا چلے توجہ کرو یہ دا مطلب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے اتے کون درود پڑ دے میرا نبی انو بھی پیچاند ہے میرا نبی انو بھی پیچاند ہے تجے پیچاند ہے نہیں تیاند فلانے نے درود پڑے ہے فلانے نے پڑے ہے نہیں فرمایا ہو میرا ولوے کو او جڑا پہاڑ ہے نا علی آقا ٹھیک ہے تیو جڑی ہو دی چوٹی ہے نا حضور ہاں فرمایا تیرے نبی درود پہ ہی پڑ دی اور یار گاجے کے آکھو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے للکار کے ہاتھ کڑا کر کے آکھے سبحان اللہ اچھا جیڑا جیڑا درودیاں تکٹیں ہیں درہ بکل چوکا جیگیا کو سبحان اللہ للکار کے آکھو سبحان اللہ حسانہ رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی پتھرانو پیچاند ہے کہ میرے تو درود پڑ دے آسی ایچھے بے کہ سرکار تھے درود پڑنے ہیں کیا میرے تیرے آکھا تینوں میں نہیں جاندے اچھا تینوں میں نہیں جاندے پہچاندے کہ میرے تو درود پڑ دے نہیں پڑ دے تفر خدا دا خوف کر اور کما ویلوی سوچیا کر سرکار پہ بے دے بندہ مٹ جائے میں آقا پہ وہ بندہ ہو وہ کیا ہے وہ بے خبر ہو جو غلاموں پہ وہ آقا ہو وہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ یاکا اچھا ہوں جب انہوں ایک شیر آگیا اہم ہی میرے ملوزے کھاتا رہے لیکن ہون میرا دل کر دے کہ میں سنا دیا سنا دیا تو انہوں شیر ہاں 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 زوک ہے کو پڑن دا آیا ہزونا کاملی والا جیڑے لوگ کہاں دیرے نبی پاگ نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں پتہ نہیں تیری کیڑی کھر لی ہے جی دا نبی نو نہیں پتا میرے نبی نو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ نیاں نوبر میرے تا درود پڑ دے سرکار نے بلایا کہ نہیں بلایا اے آواز ماری جا درود پڑ دا جا عرب کا عبادی کتا میں دیکھ دینے آسو آئے گا سرکار پہ نو آپ بلا لے رہنگے آواز نے مار بلا دے سئی سرکار دا نوکر باندے سئی سرکار دا عاشق فاندے سئی دیوانہ دے پاندے سئی توجہ کرو شاہر کی آن دے توجہ کرو یہ آن دے نبی پاگ نو دیوار دے پچھے دا علم نی توجہ کرو حقید دے شیرہ یاد بھی کرنے یہ نو وے اتو دی گزر جے یاد رکھنے آیا حسونہ حکم لیوالا آیا حسونہ حکم لیوالا دستے کل لوگے بیدیوں آیا حسونہ حکم لیوالا آیا حسونہ 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 میں وے کھنڈیاں دا انہاں زور لاؤن دے با وجود انہی محبت نلتو آنو عقید والا با سنا رہے عقید والا نال عقیدہ بھی سمجھا رہے تو سی اجے بھی کئی بندے کو اچھا جیڑا جیڑا ہون پڑھے گا میں دعا کر آنگا مدینے جائے جنے مدینے جاینہ آتھ گڑا کریں وعدہ کرو کہ پڑھنا ہے ہاں کوئی انشاءاللہ سرکار دہی آردھی کرنے تیڑا کو جہود ریدہ کرنے آجی کا پڑھو آیا حسونہ کملی والا آیا حسونہ کملی والا دسے کل لاؤ گے پی دیا دسے کل لاؤ گے پی دیا آیا حسونہ کملی والا دسے کل لاؤ گے پی دیا اے جاہی لی لب دینے وچوں کل لاؤ گے پی دیا اے جاہی لی لب دینے وچوں کل لاؤ گے پی دیا آیا حسونہ کملی والا آیا حسونہ آیا حسونہ کملی والا آیا حسونہ کملی والا ویدی شکل نورانی آیا حسونہ کملی والا اللہ دی قسمیں میرے نبی دی ولادت با سہادت تو پہلے میرے نبیدی ولادت با سہادت تو پہلے لوگ اپنیاں بچیاں نو سندہ دفن کرتے سکتے ماشاءاللہ نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر کھڑے ہو جو نعرہ رسالہ نعرہ حیدری آستان آلی آلی پور سیدہ شریف آستان آلی آلی پور سیدہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شبد رات رستہ چھوڑ دیو پیرے طریقت رہبر شریعت پر مردہ یا غوشے والائد سبزہ دولہ شان آلی مقام شوکت سلام حضرت کبلہ پیر سید مفوظ الحسنین شرازی صاحب نقش بدی جماعتی آستان آلیہ حضرت امیر ملت علی پور سیدہ شریف تشریف لے آئے آسی کبلہ پیر صاحب نو خوش آمIND دیکھ 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 بھائی ایک غالب پیرہ نو سنان لگتا سبق لے کے تے سنا کے تے دعا لے کے کہ میں فارغ ہاں کہ اگو جس طرح پیر سادہ اکھا میں علامہ سادہ اکھا میں ماشا سب ادرات بیٹھو بھائی بیٹھو بیٹھو نعرہ تکبیر گاج واجی کے ہنجھ نہیں بھائی ہنجھ نہیں سارے گاج واجی کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر گاج واجی کے نعرہ تکبیر سیدزادے آگے نے کہہ دو سبحان اللہ آل رسول آگے نے ماشاء اللہ سیدزادے لے ہاں حضرت امیر ملت دی اولاد آگئی ہے خانڈانے حضرت امیر ملت آگئے ہے اوہ امیر ملت آئے اپنا پوتا ہے جن نے دعا کی تھی رب نے پاکستان بنا چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہ دے باپے نے دعا کی تھی رب نے پاکستان بنا قائد آدم کینڈ قائد آدم محمد علی جناہ نوح حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت نے کہا کہ محمد علی جناہ اب پاکستان بن کے رہے گا قائد آدم محمد علی جناہ کہنڈ لگے حضور انگریز آنڈی حکومت ہے ہندو بھئی مانے پسی آنڈی پاکستان بن جائے گا سنا پیر صاحب کے چتے اب جب نے کہا محمد علی جناہ جناہ علی آل رسول قبلہ رسول میرے نانے نے مجھے فرما دیا ہے کہ جناہ علی اعلان کر دے اب پاکستان بن کے رہے گا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان آپ نے فرمایا میرے میرے نانے نے فرمایا کہ جماعت علی انہوں نے اعلان کر دے پاکستان بن کے ربے گا قائد آدم نے خدا دی کس میں تاریخ کی کتابوں میں اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کا متعلیہ کر کے دیکھو پھر حضور قائد آدم محمد علی جناہ نے ہر جلسے جکینہ شروع کر کہنے لگے پاکستان بنے گا لوگا نے کہتو آنوں کر دی کیوں آنے دے وہ سوک نہ لندیو آندیو آپ نے فرمایا علی پر سیدہ شریف کے سیزادے جماعت علی نے کہہ دیا ہے پاکستان بنے گا میرا یقین ہے وہ بابا جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری جملہ تقریر دائے میرے نبی آئے تے بہارہ آئے آنکھو سبحان اللہ میرے نبی آئے بہارہ آئے کائنات تے اندر بہار آگئی غریباں یتیماں مسکینہ نسکونہ لیکن آؤ گلیاں سجانے والو محلے سجانے والو کلیاں سجایا کرو محلے سجاؤ لیکن اس آر ویچر بدعقیدگی نہ پھیلاؤ بدعقیدگی نہ پھیل میرے نبی دی ولادو تتے پہاڑیاں کیوں بنا جدنل بہرودگی پھیل دی میرے نبی دی سابزادی زہرہ پاک دھتی چادر مشہورے قیامت دے دیارے آواز آئے گی محشر والے نظران چکالو مصطفیٰ دی بیٹی زہرہ پاک دی سواری گزر رہی سواری فرشتے نظران چکالنگے تیریاں میریاں ماں پینا بی بیاں رات نوہا کھنے وے کھاکا اسییں اپنا جناب پہاڑیاں وے کھنچلیاں گلیاں تے بزار وے کھنچلیاں اے ملاد اے دا ملاد ملاد مناو ملاد والے آقا دا پیغام اپناو خود بھی باعمل بنو کارو والے انو بھی پیغام دو باعملو جن اور خوش نصیبو منو خوشی ہوئیے دواری نسبت شہزادہ حضرت امیر ملت دے نالے سیزادے دے نالے سیانے لوگ کاندے نے پانی پیو پون کے پیر پھڑو چون کے اے مجیدی مرزی را حالوہ قدیو میں تھے صاحب میں انو نظلہ لگا دا ہے پیرہ سٹا مول انو دے لباس درہ ود پالیا حضرت صاحب نے لباس چھوٹا پالیا تامی حضرت صاحب اے میار ہے میار ویکھو اے دی نسبت کی دے نا اے دا شجرہ ویکھو کی دے نا اے دا کنیکشن مدینے والے نہ لہے کہ نہیں ہے ہمیں نہ کار دین مزاق نہ بنا او چاہے میں وہاں چاہے کوئے اللہ تعالی آلِ رسول دی غلامی نصیب فرمائے اللہ میری تے تو آڈی حاضری قبول فرمائے میاں صاحب تے گے مزارشے وے اپنی بھی حاضری پیش کریا جے سرکار دی بارگا چا تے ساڈی بھی نوکری پیش کریا جے سلام عرض کریا جے تے حاضری دی دعا کریا جے اللہ توانو سلامت رکھے خیر مل جاؤ تک سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ بہترم بڑی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حضرتِ اللہ مولانا قاضی محمد یاکوب رزوی صاحب خطیبِ آزم شہرِ ناروال آپ بڑے خوبصورت انتاز میں اپنی حاضری بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران فخرُ صداد پیرِ تاریقت رہبرِ شریعت شہبازِ تاریقت صحبزادہ والا شان پیر سید محفوظ اللہ سنشاہ صاحب نامت برکاہ آدم القدسیہ آپ علی برسیدہ شریف کی درتی سے فیض لیتے ہوئے مہترِ پاک کو فیض یافتہ کرنے کے لئے تشریف لائے ہم سمیمے قلب سے آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خود شامدید کہتے ہیں عزیدہ نے گرامی قدر یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ علامہ اکرام کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور صداد اکرام کی زیارت بھی کر رہے ہیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے قبلہ رضوی صاحب درود شریف کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ربے کا انعافلے درود شریف کو کیسی فضیلت بخشی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے فرمایا جو دس دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر سو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرمایا جو سو دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے ماتفے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے یہ درود شریف کی برکت ہے درود شریف کی نسبت سے ایک دو شیر پیش کر کے اگلے سنا خان مصطفیٰ کو دعوت ناد پیش کروں گا عزیزہ نگی رامی قدر پنجابی کا شاعر ناصر شاہ فیصل آبادی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جدو تو فان للکارے جدو تو فان للکارے سفین جو جواب آوے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ رضوی صاحب کا درود شریف کا ٹاپک اس شیر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جدو تو فان للکارے سفین جو جواب آوے میں آخا یا رسول اللہ میں آخا یا رسول اللہ تحسین جو جواب آوے میں آخا یا رسول اللہ میں کہا کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں اپنی گھر کی چوکھٹ میں لکھ دو لپائی کیا رسول اللہ اپنے دکان کی شٹر پر لکھ دو لپائی کیا رسول اللہ لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ لکھیں گے تو ملے گا کیا میں کہا کرتا ہوں میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے تو دکان کے دروادے پر لکھ دے لپائی کیا رسول اللہ تو گھر کی چوکھٹ پر لکھ دے لپائی کیا رسول اللہ ملے گا کیا میرا ایمان کہتا ہے اوپر سے شیطان نہیں گزرے گا نیچے سے بھائی ایمان نہیں گزرے گا اوپر سے شیطان نہیں گزرے گا اور نیچے سے بھائی ایمان نہیں گزرے گا تو شیر کہہ رہا ہوں جدو تو فان للکارے سفینے جو جواب آوے میان کھایا رسول اللہ تحسینے جو جواب آوے درود آن دے میرے دو فے فرشتے لے کے جان دے سلام آکھا تبر ستا مدینے جو جواب آوے سلام آکھا تبر ستا مدینے جو جواب آوے کیونکہ علماتِ سازلانے بندے خدا دے بچ رب دا رسول باقی قسینے کی ضمی کوئی ادبار نہیں آقا دے درود ہر میں نہیں قبول آقا دے درود ہر میں نہیں قبول حقہ دے درود ہر میں نہیں قبولے عزیدانِ قرآنِ قدر اسی عظیم مبارگاہ اسی رحیم مبارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لادے ہیں میرے برادری طریقت بھی ہیں گجرات کے سرزمین سے تشریف لائے نہائی تھی واجب القدر عظیم صناخانِ مصطفیٰ جناب محمد جلال الدین انتاری صاحب گجرات سے تشریف لائے نعرہِ تکبیر باوہ نے بلا نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ حیدری عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ